دوستو نماز پڑھ کر اپنی آپس کی طرف آیا ہوں اور کارپی کسٹمر بھی بیٹے تھے اس کو پارخ کر دیا دوستو آپ سوچتے ہوں گی کہ یہ اب کس لیے اپنا پیز دکھا رہے اور سامنے ہمارے ساتھ موجود ہے تو دوستو یہاں پر میں اپنی آپس میں ہوں اور اس وقت تقریبا ساڑھے پانچ بج رہے میں نے الحمدللہ باجمات نماز ادا کی ہیں اور اب اپنی آپس میں آیا ہوں یہاں پر کچھ توڑا سا کام بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی دکھانا ہے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر بہت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لوٹ شٹنگ جو الیکٹریسٹی ہے ہم تو چلو پھر بھی اپنی سولر بیٹری وغیرہ کے انتظامات کر چکے ہیں وہاں سے اپنی سسٹم چلاتے ہیں لیکن دوستو اب جو گرمی اتنی بڑھ گئی ہے چونکہ میرے آپس میں ابھی تک ایسی بھی موجود نہیں ہے اور انشاءاللہ لگانے کا ارادہ تو ہے لیکن ابھی ابھی ایسی تیتہ کیا ہے تو ابھی تک تو اپنی آپس میں ایسی نہیں لگایا ہے لیکن کوشش کروں گا کہ لگاؤ اور اس جو شدید ٹیمپریچر ہیں اس سے آپ نے آپ کو نجات دلاؤ تو دوستو اسی وقت میں اپنے آپس میں آیا ہوں اور سسٹم کو آن کر کے کچھ جو کریٹنگ کنٹنگ کے لیے جو کام کرنا ہے ان پر بھی کام کروں گا آپ کو بھی دکھوں گا آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے نیکسٹ بھی ہمارے چند ویڈیو آئیں گے ہم جس طریقے سے لوگوں کو سروس دیتے ہیں جس طرح لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ویلیج کونسل کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اتنی لوگ کو پڑا لکھا بھی نہیں ہے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو ٹکنیکل بنیادوں کی ان لوگوں میں نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ٹکنیکل طریقے سے گائیڈ کروں اور ان کو کچھ سروسز ہے سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ہوتی ہے جو سب لوگوں کی غربت بھی ہے غربت کی وجہ سے انٹرنیٹ کی پیکج بھی نہیں کر سکتی اس لئے ہم لوگوں نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ ہم اپنی عابض کے امتطاع کر رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو جو ایڈوکیشنل سروسز ہوتی ہے وہ دیں گے جو لوگوں کو موٹیویشن پیدا ہو لوگوں کے ساتھ جو کمپیوٹر سسٹمیں ان کو بھی نہیں جانتے ہیں ان لائن جو ویب سائٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے جو یونورسٹی کو ایفلائی کرنا ہوتا ہے ان لائن جو جابز آتی ہیں ایڈا پر انٹیس پر بیٹیس پر ان کو بھی یہ لوگ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو سروس دیتے ہیں اچھی حاصل سروس دیتے ہیں لوگ مطمئن ہوتے ہیں خوشی خوشی سے اپنا سروس کے ساتھ ہمیں پازیٹیو پیٹ بیٹ دے کر چلے جاتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو آسانی پیدا ہو جائے اور ان لوگوں کو کچھ تقلیب نہ ہو اور ان لوگوں کو جتنا ہو سکے ہم گائٹ کریں اور انشاءاللہ ہم روز کی بنیاد پر یہ لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں جتنا ہمارے ساتھ لوگ آتے ہیں ان کو ہم چھائے پائے مطلب پانی چھائے بھی پلاتے ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے گائٹ کر کر رخصت کرتے ہیں جو بہت خوشی ہوتی ہے اب میں آیا ہوں اپنی کمپیوٹر کی کمپیوٹر کی سائٹ پر جاتا ہوں تو جی دوستو اب چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرح کو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں کس چیز پر کام کرتے ہیں کس طرح لوگوں کو سرویسز پروائیٹ کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں تو دوستو اب چونکہ اس مہینے میں دو دن بعد شاید چودہ اگز بھی آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے پاکستان کی پلگ جو سیلیبریشن بھی کرنا ہے اس کے لئے پاکستانی پلگ بھی یہاں پر رکھا ہے چونکہ پاکستان ہمارا ہے ہم سب پاکستان کا ہے تو چودہ اگز کو بھی سیلیبریٹ کریں گے اور اپنی پچھت ترویی جو آزادی ہے اس پر ایک دوسرا ویڈیو بھی ریکارٹ کریں گے تو چلیے دوستو کمپیوٹر کی طرف یہ ہے ہمارا حافظ اس وقت میں اپنی حافظ میں بیٹا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا حافظ کی جو لوکیشن ہے آپ کو ہم بتائیں گے دوستو میرے خیال سے ابھی تک اتنا ویڈیو کپی ہوگا تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو پر